ہائیڈروجن غبارہ بے کابو ہونے سے چینی شخص دو روز تک ہوا میں اڑتا ہی رہا چین میں ایک شخص ہائیڈروجن غبارہ بے کابو ہو جانے سے دو روز تک ہوا میں اڑتا رہا تیسے روز وہ اپنے مقام سے 320 کلومیٹر دور روس کی سرط کے قریب اترا بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق چین میں چلغوزوں کی کاش کے دوران ہائیڈروجن غبارہ کابو سے باہر ہو کر ایک شخص کو 320 کلومیٹر دور تک اڑا لے گیا غبار میں فسے شخص کو بچانے کے لیے مقامی کمپنی، فائر فائٹرز، پولیس اور پیشہ ورانہ ریسکیو اہلکاروں کی پانس سو سے زائد افراد پر مشتمل ٹیم ریسکیو آپریشن کے لیے حرکت میں آئی مسکورہ شخص جن کا نام ہو تھا وہ اور ان کے ساتھی اتوار کے روز چین کے شمالی مشرقی صوبے ہیلونگ جیانگ کے ایک فاسٹ پارک میں باغ سے چلغوزے چن رہے تھے جب غبارہ ان کے کابو سے باہر ہوا اور اڑتا چلا گیا غبارہ جب کابو سے باہر ہوا تو ہو کے ساتھی نے بچنے کے لیے چھلانگ لگا دی لیکن ہو اسی میں ہی رہ گیا ریسکیو اہل کارکا ہو سے اڑنے کے بعد اگلی صبح موبائل فون کے ذریعے رابطہ ہوا اور انہوں نے آہستہ آہستہ غبارے سے ہوا نکالنے کا مشورہ دیا تاکہ زمین پر آیا جا سکے لیکن ہو کی پرواز جاری رہی اور وہ مزید ایک روز تک غبارے میں اڑتے رہے اور منگل کی صبح تین سو بیس کلومیٹر دور روز کی سرحت کے قریب جا کر زمین پر اترے دو دن طبیل فضائی سفر کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہو کا کہنا تھا کہ وہ تقریبا ہار مان چکے تھے ریسکیو اہل کاروں کا شکریہ ورنہ وہ زندہ نہ ہوتے